ظالم کی معافی ہمارے پاس نہیں ہے اس لئے کہ یہ خوکل عباد میں سے ہے جب تک مظلوم معافی کرے گا اس وقت تک ہم بھی معافی کریں اب آپ کو اپنی امت کے ظالمین کی فکر ہو گئی کہ میری امت کے مظلومین تو جنت میں جائیں گے اس لئے کہ ان کی تو مغفرت ہو گئی اور میری امت کے ظالم جہنم میں جائیں گے آپ غروم کے بعد مزدرفہ روانہ ہو گئے اور مزدرفہ میں جا کر جو رات آپ نے گزاری ہے اس میں آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں مزدرفہ میں کہ اے اللہ میری امت کے مظلومین کو تو تو نے معاف کر دیا اور بے شک ظالم کی معافی تیرے پاس نہیں ہے جب تک کہ مظلوم معاف نہ کر دے تو اے اللہ تم مظلوم کی طرف سے ظالم کی طرف سے مظلوم کو جنت کا مزید حصہ ادا فرمائے ایک تو مظلوم کو جنت اپنی ملے گی ایک ظالم پر جو حق بنگتا ہے مظلوم کا تو ظالم کی طرف سے کچھ جنت مظلوم کو بھی دے دے تو مظلوم بھی خوش ہو جائے گا اور وہ ظالم کو معاف کر دے گا تو مغفرت دونوں کے لئے ہو جائے گی ظالمین کے لئے بھی مظلومین کے لئے اللہ تعالیٰ کو خود ہی حل بتا رہے ہیں اور دعا بانگتے رہے بانگتے رہے یہاں تک کہ جب وقوف مظلوم کا وقت آیا جب آپ نے دستاریخ کو فجر کی نماز پڑھائی فجر کی نماز کے بعد یہ وقوف کا وقت ہوتا ہے جو واجب ہے نماز پڑھانے کے بعد آپ مسکرائے صحابہ اکرام نے اس کیا کہ اللہ کی نبی اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتہ رکھیں اس وقت تو آپ ہستے نہیں ہیں آپ کیوں ہر سے آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اپنی عمد کے ظالمین کے لئے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے میری عمد کے ظالموں کو ہی معاف کر دیا تو شیطان عبریس وہ بڑا وہ عویلہ کرنے لگا ہلاکت پکارنے لگا کہ ہائے میری بربادی میری جو ساری زندگی برباد ہو گئی ساری زندگی کی مہنے ضائع ہو گئی یہ ساری عمد کی نقفرت کروا گئے تو میری ساری زندگی کی مہنے ضائع ہو گئی تو وہ رو گے لگا چیخنے لگا ہلاکت پکارنے لگا اس کو دیکھ کر مجھے ہسیہ تو جو نبی اپنی عمد کو نہ زندگی میں بھولے نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھولے اور نہ زندگی کے سب سے قیمتی وقت آیا ہے حج کا اس پہ عمد کو بھولے آج عمد اس نبی کو دنیا میں بھولے اور اس سے آگے کی بات آپ دنیا میں بھی عمد کو نہیں بھولے عمد کی نبی بیچین اور آخرت کے اندر بھی عمد کو نہیں بھولے گی ایک صحابی نے ارس کیا کہ اللہ کے نبی دنیا میں آپ کا خیال آتا ہے تو آپ کو دیکھ کر ہمارے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں دل مطمئن ہو جاتا ہے جنت میں آپ تو بڑے درجوں میں چلے جائیں گے ہم چھوڑے درجوں میں ہوں گے تو جنت میں اگر آخرت کی دل مولا آخرت میں بھولا خات کر دی تو کہاں بھولا خات ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اما عند الحشر اما عند البیزان و اما عند الصراط و اما عند الحود مجھ سے ملنا ہو تو یا تو بلسارات پہ ملنے نہ یا چاہاں ترازوی عمال لگے ہو گئے عمال کا وزن کیا جا رہا ہے کہ وہ عامل لیے اور یا عوض کوسر پہ ملنے اب آپ بلسارات پہ کیوں کھڑے ہو گئے کہ اپنی باری کا ازان کرنے کے لئے کہ میری باری ہو تو میں بلسارات سے گزر ہوں ہرگی جیسا نہیں ہے اس لئے کہ آپ تو بلسارات سے بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے گزر جائیں آپ کیوں کھڑے ہوگے آپ اس لئے کھڑے ہوگے کہ میرا کوئی امتی بلسارات سے کٹ کر جہنم میں نہ گل جائے میزان عدد میں آپ کیوں کھڑے ہوگے اپنے عمال کا وزن کروانے کے لئے نہیں اس لئے کہ ترازو میں عمال کا وزن ان کا ہوگا جن کی نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں آپ کے تو گناہ کوئی ہے ہی نہیں آپ تو معصوم ہیں آپ کے سارے زندگی نیکیاں ہی نیکیاں تو آپ کے عمال کا وزن تو ہونے نہیں ہیں آپ تو بغیر وزنے عمال کی جنت میں چلے جائے گے پھر آپ کیوں کھڑے ہوگے آپ اس لئے کھڑے ہوگے کہ میرے کسی امتی کے گناہوں کا پرڑڑا نیکی کے پرڑڑوں پر بھاری نہ ہوگا حوضی کوسر پہ آپ کیوں کھڑے ہوگے حوضی کوسر کا پانی پینے کے لئے نہیں بلکہ آپ تو خود حوضی کوسر کا پانی پلائیں گے کوسر تو اللہ نے آپ کو خاص دور پر دی ہے اِنَّا عَتَيْنَا قَلْكُوْسَرْ ہم نے آپ کو کوسر ہم نے آپ کو خاص دور پر عطا کیے آپ کیوں وہاں پر کھڑے ہوگے وہاں اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کے حوضی کوسر امت کو حوضی کوسر کے جار پیلانے کے لئے پڑے ہوگے تو قیامت کی در بھی آپ امت کو نہیں بھولیں گے یہاں تک کہ آپ نے اشارت فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھے قیامت کے در مقام محبود پیش کرے گا یہ ایک خاص مقام ہے جو صرف حضور پاکل السلام کو دیا جائے گا جس کے ہم دعا کرتے ہیں ازان کے بعد جو دعا ہے اس کے اندر یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہم آت محمدن الوسیلت والفضیل والمقام المقام المحمود اللذی هو عادت یہ مقام محمود یہ ایک خاص مقام ہے جو حضور پاکل السلام کو دیا جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مقام محمود پیش کیا جائے گا لیکن میں اس پر بیٹھوں گا نہیں اس خوف سے کہ یہ ایسا نہ ہوگی یہ اڑا کر مجھے جنت الفردوس میں لے جائے اور میں یہ مقام پیچھے لے جائے ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك في ای صورة ما شاء رکبك وقال اللہ عز وجل والتین والزیطون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم وقال اللہ عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها کما سمعاها فرب مبلغ اوعا من سامعی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم دوستو اور بذرگو اللہ رب العزت بہت بڑی قدرت والے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے یہ ساری کائنات اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے پیدا فرمایا ہے کہ زمین آسمان سورج چاند ستارے درخت سمندر ہوائیں پہاڑ جنات حیوانات نباتات جمادات اور انسان اس ساری مخلوقات کے اندر اللہ نے انسان کو اس ساری کائنات کا دولہ بنائے اور اس انسان کو ساری مخلوقات کا مغدوم بنائے جتنی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں یہ سب انسان کی خادم ہے اور یہ سب اسی انسان کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے اور اس انسان کو مغدوم کائنات بنائے یہ انسان ساری کائنات کا دولہ ہے یہ زمین یہ بھی انسان کے لیے بنائی گئی آسمان سورج چاند ستارے ساری کے ساری مخلوقات یہ اللہ نے انسان کے نفع کے لیے اس کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا اور انسان کو ان کی خدمت میں لگایا انسان ساری مخلوقات کو انسان کی خدمت میں لگایا انسان کو ان کا مغدوم تو بنایا لیکن اس انسان کے لیے یہ ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں انسان کو ان کائنات کی چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا اس انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اپنی معرفت کے لیے اور میرے محترم دوست اور بدرگو اس لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ ابو العزت نے دنیا میں بھیجا انسان سازی کا کام دے کر کہ چونکہ یہ انسان یہ ساری کائنات کا دولہ ہے انسان انسان بن کے زندگی گزارے اور یہ انسان قیمتی بن جائے اللہ کا محبوب بندہ بن جائے تو یہ سب سے بڑا کام ہے یہ سب سے بڑی محنت ہے کہ جو انسان سازی کے کام کے لیے بنائی گئی تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصود انسان سازی ہے کہ اس انسان کو انسان بن کے زندگی گزار نہیں آ جائے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ انسان شکل کے اعتبار سے تو ہے لیکن اگر یہ اپنے کام پر نہ ہوا اور اپنی ذمہ داریاں اس نے اعدا نہیں کی اور جن چیزوں کے لیے سے پیدا کیا گیا ہے جن صفات کے لیے جن عامال کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے یہ اپنے مقصد کو چھوڑ کر یہ کائنات کی چیزوں ان کے بنانے میں لگ جائے اور اپنے آپ اپنے بننے کو بھول جائے تو جیسے یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے علاوہ یہ ساری مخلوقات کی اللہ کیا کوئی قیمت نہیں ہے اور یہ ساری مخلوقات یہ فانی ہیں اور یہ ساری کے ساری دنیا بے قیمت ہے بے حیثیت ہے وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے اگر یہ انسان انسان بن کے زندگی نہیں گزار رہا تو خطرہ ہے اس بات کا کہ یہ اپنی دنیا جو اس کی خادم ہے اور یہ دنیا جس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے یہ کہیں دنیا کی دنیا کی چیزوں کوئی مقصود بنا کر اسی میں اپنی زندگی نہ کھپا دے اور اپنی زندگی کو اپنے آپ کو بنانا اور اپنے آپ کو قیمتی بنانا اپنی ذات پر محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنانا اس سے یہ غافل ہو جائے تو پھر یہ ظاہری طور پر تو انسان ہوگا لیکن خطرہ ہے کہ انسان کی شکل میں کہیں یہ شیطان والے کام نہ کر رہا ہوں یہ شیطان بن کے زندگی نہ گزارے اور یہ حیوان بن کے زندگی نہ گزارے بلکہ اللہ نے اسے انسان بنایا ہے اور اس انسان کو کائنات کا دولہ بنایا ہے تو یہ انسان انسان رہے اور یہ بندہ بن کے زندگی گزارے اس محنت کے لئے اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا اس لئے کہ انسان کا بننا یہ اصل ہے انسان بن گیا تو یہ ساری ساری کائنات کی چیزیں بن جائیں گے اور انسان بگڑ گیا تو یہ ساری کے ساری کائنات کی چیزیں بھی بگڑ جائیں گے آج ساری دنیا کے اندر چیزوں کو بنانے کی محنت کی جا رہی ہے لوہے کو قیمتی بنانے کی محنت ہو رہی ہے لکڑی کو قیمتی بنانے کی محنت ہو رہی ہے مٹی کو قیمتی بنانے کی محنت ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری جتنی کائنات کی چیزیں ہیں ان کو بنانے کے لیے بہت بڑی قوت لگائی جا رہی ہے اپنی صلاحیتوں کو لگایا جا رہا ہے جوانیاں کھپائی جا رہی ہیں لیکن یہ انسان اپنے آپ سے غافل ہو کر اپنے آپ کو بنانے کی محنت کو چھوڑ بیٹھا تو پھر یہ اللہ کے نگاہ سے اتنا گر جاتا ہے اتنا گر جاتا ہے کہ یہ انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے اور اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ یہ اب انسان نہیں رہا انہم اللہ کلا نعام بلہم اضل صبیلا یہ انسان انسان نہیں رہے یہ تو جانوروں کی طرح ہو گئے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بتر ہو گئے اور اگر یہ انسان اپنے آپ پر محنت کر لے اپنی اندر کی مایہ کو بنا لے تو پھر یہ اللہ کے ہاں اتنا قیمتی بنتا ہے کہ یہ انسان اللہ کے نزدیک فرشتوں سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتا ہے یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور یہ انسان جو قیمتی بنتا ہے یہ دنیا کی چیزوں سے قیمتی نہیں بنتا یہ جتنا کائنات کا نقشہ باہر پھیلا ہوا ہے اس کائنات کے نقشے کو حاصل کرنے سے یہ انسان قیمتی نہیں بنتا کہ بہت زیادہ مال حاصل کر لیا قارون کے طرح خزانے جمع کر لیے فرعون جیسی حکومت اس کے پاس آگئی نمرود جیسی بادشاہت اسے مل گئی قوم سمود جیسی سنت و حرفت کا یہ مالک بن گیا قوم سبا جیسی کھیتیاں اس نے آباد کر لی قوم آج جیسی قوت اسے مل گئی قوم نور جیسی قصر جس کے پاس ہے یہ سارے دنیا کے جتنے بھی نقشے ہیں ان کے پاس ہونے سے انسان اللہ کے ہاں قیمتی نہیں بنتا بلکہ انسان جو اللہ کے ہاں قیمتی بنتا ہے وہ اپنے اندر کی یقین سے بنتا ہے اس کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین ہو اللہ پر اعتماد اللہ پر بھروسہ اللہ کی محبت اور عظمت اس کے دل کے ہر ہر گوشے میں داخل ہو جائے اور اس کے اس کا دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے اس کا پورا کا پورا وجود پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخون تک ہر ہر جسم کا عضو وہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اعتعاد اور اللہ کی رضا والی زندگی کوئی اختیار کرنے والا بن جائے تو اس سے یہ انسان قیمتی بنے گا اس کی قیمت اس کے اندر کی یقین پہ لگے گی اس کے اندر میں توقل کہ پیدا ہونے سے یہ قیمتی بنے گا تقوی والی زندگی سے انسان قیمتی بنے گا اعتعاد والی زندگی سے یہ قیمتی بنے گا اللہ کی رضا کے کاموں میں لگنے سے یہ قیمتی بنے گا فرائض کی ادا کرنے سے یہ قیمتی بنے گا واجبات کی ادا کرنے سے قیمتی بنے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو اختیار کرنے سے یہ قیمتی بنے گا اس کے اندر شکر کی کیفیت ہوگی اس سے یہ قیمتی بنے گا تکلیف پر صبر کرنے والا بنے گا اس صبر سے یہ قیمتی بنے گا اس کے اندر انعبت ہو اخلاص ہو للہیت ہو دنیا کی بے رغبتی ہو آخرت کی رغبت ہو جنت کا شوق ہو جہنم کا خوف ہو اور یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر رونے والا ہو انسانیت کی خیر خوائی اور ہمدردی اس کے دل کے اندر بھری ہوئی ہو یہ وہ صفات ہیں جن صفات سے انسان کی اللہ کیا قیمت لگتی ہے آج دھوکہ لگا ہوا ہے اور اس دھوکے میں اس فوری دنیا پھسی ہوئی ہے اور دھوکہ یہ لگا ہوا ہے کہ یہ جو کائنات کا نقشہ جو نظر آ رہا ہے اس کائنات کے نقشے کو حاصل کر کے اور مخلوقات اور چیزوں کو اپنے پاس حاصل کرنے سے اس سے ہمیں کامیابی ملے گی عزت ملے گی سکون ملے گا اتمنان ملے گا حفاظت حاصل ہوگی ہمارے کام بنیں گے پیسے سے زندگی بنے گی مال سے قیمتی انسان بنے گا یہ دھوکہ ہے اور یہ ایسا جھوٹ ہے ایسا جھوٹ ہے کہ جس کے جھوٹ ہونے میں ضرر برابر شک نہیں تیس بارے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نازل کیے اور قرآن پاک کی کسی ایک آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نقشے کی کوئی قیمت بیان نہیں جہاں بھی اللہ نے قرآن پاک میں اس دنیا کے نقشے کو بیان کیا ہے اللہ رب العزت کے بیان سے یہ اسلوب سے محسوس ہوتا ہے اور بالکل واضح ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ اس کی اللہ کی نزید کوئی ہیسی اذنی اعلموا انما الحیات الدنيا لعب ولہو وزینة وتفاخر بينكم وتکاثر في الانوال با الاولاد کمسل غیسن اعجب الكفار نباته ثم يحیج فتراه مصفرہ ثم يكون حتامہ وفی الاخرہ عذاب شدید ومغفرت من اللہ وردوان ومل حیات الدنيا إلا متاع الغروب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں اور اس دنیا کے دھوکے کو اور اس دنیا کے بے حیثیت ہونے کو اور اس تاری کائنات کے نقشے کے بے قیمت ہونے کو بڑی تعقید کے ساتھ بتا رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے بندے اس دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر اور دنیا کے ظاہری نقشے کو دیکھ کر اس کے دھوکے میں آ جائیں اور اس دنیا ہی کے پیشے دور لگانا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو بھول جائیں اپنے بنانے کی محنت کو چھوڑ دیں اپنے آپ کو قیمتی بنانا بنانے سے غافل ہو جائیں اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ علموں اے میرے بندوں اس کا علم اپنے دل میں گتار لو اس کا یقین دل میں بٹھا لو اس کو جان لو کہ یہ ساری دنیا جو کچھ اس میں نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا یہاں کا سونا چاندی ہیرے جوائرات زمین آسمان سورج ستارے سمندر پہاڑ یہ ساری جائزاتیں ہیں بلڈنگیں ہیں اور سارے بنگلے ساری کائنات کا نقشہ یہ سارا کا سارا کھیل کود ہے لعبوں والاو اور کھیل جو ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا بچے بارش کے موسم میں مٹی سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور مٹی کے مکانات بنا رہے ہوتے ہیں بڑی مہینے سے مکان بنایا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو لات مار کے توڑ دیا اس مکان کے بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو یہ ساری دنیا یہ کھیل کود ہے بیکار ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ ظاہری زیب و زینت کا ذریعہ ہے آپس میں تھوڑے سے فخر کا ذریعہ ہے مال اور اولاد میں بڑا اتنی کا ذریعہ ہے اس کی مثال تو اسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی اور مردہ زمین اس بارش کے ذریعے لے لہانے لگی اس میں سبزہ اگنے لگا اس میں پھل اور پودے اگنے لگے سبزیاں ترکاریاں پھل اگنے لگے اور ساری کے سارے زمین سرسبز ہو گئی فصل تیار ہو گئی لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ساری کے ساری فصل آہستہ آہستہ زرد ہونا شروع ہو گئی اور خوشک ہو گئی اور پھر ٹوٹ کے گرے لی فرمایا کہ جتنا نقشہ نظر آ رہا ہے آج یہ ذرا چمک رہا ہے دمک رہا ہے یہ بڑا مزین نظر آ رہا ہے لیکن یہ سارا کا سارا اگدم ٹوٹے گا اور یہ سارا کا سارا فنا کے گھاٹ اتر جائے گا یہ زمین اس کو ہلا دیا جائے گا اور یہ زمین اپنے اندر کا سارا بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی یہ آسمان پھٹے گا اور یہ جتنے ستارے ہیں جو رات کو چمکتے ہیں یہ سارے بے نور ہو جائیں گے ویدر القواہ کے انتصر یہ جو سمندر آج دن کے اندر یہ جو سورج چمک رہا ہے اور روشنی پہنچا رہا ہے ایک دن آئے گا اس سورج کو لپیٹ دیا جائے گا یہ سمسکو ویرد یہ چاند بے نور ہو جائے گا اور یہ جتنے جتنے پہاڑ ہیں یہ سب روی کے گالوں اور سارے سمندر یہ تھاکے مارتے ہوئے سمندر ان کے اندر آگ لگا دی جائے گا یہیں بھی ختم کر دیا جائے گا پوری کائنات کا جو نقشہ آج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے مزین نظر آ رہا ہے یہ ایک اللہ کا عمر آئے گا اور سور پھوکا جائے گا اور یہ سو نقشہ آن کی آن میں ختم ہو جائے اس میں تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا یہ سب فانی ہو جانے والی دنیا ہے یہ عیب دار ہے یہ دنیا عیب دار ہے یہ دنیا بے قیمت ہے یہ ساری کی ساری دنیا اس کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں لوکانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعودا ما سقا منہا کافرا شروعا اس ساری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر جو اللہ کا دشمن ہے اسے اللہ بلعزت ایک گھونٹ پانی نہ پلت تو اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ مچھر کا پر ہے مکڑی کا جالہ ہے یہ دھوکے باز دنیا ہے بے وفا دنیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت زرار بن زمرال کنانی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ دیکھا کہ محراب میں کھڑے ہیں اپنی داڑی پکڑی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو خطاب کر کے رو رہے ہیں ایسے رو رہے ہیں جس طرح ایک غم کا مارا ہوا روتا ہے اور ایسے تڑپ رہے ہیں جس طرح ایک صاف کا جسہ ہوا تڑپتا ہے دنیا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دنیا تو مجھے مجھے جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہے مجھے اپنے طرف مائل کرنا چاہتی ہے تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے اے دنیا مجھ سے دور ہو جا دور ہو جا کسی اور کو جا کے دھوکہ دے قد بتتو کہ سلاسہ میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی لا رجعت علی فیک تین طلاقوں کے بعد اب رجوع نہیں ہے تم اس سے دور ہو جا کیوں فعمروں کے قصیر و مجلسوں کے حقیر و خطروں کے یسیر اے دنیا تیرے پاس بیٹھنا یہ بڑی حقارت کی بات کوئی بے قیمت فانی بدبودار اور مچھر کا پر اس کے ساتھ بیٹھنا کی کوئی فائدہ ہوگا یہ دنیا تیرے پاس بیٹھنا بڑی حقارت کی بات ہے اور تیرا سامان بہت تھوڑا ہے فمجلسوں کے حقیر و خطروں کے یسیر تیرے سامان بہت تھوڑا ہے آہن آ من قلت زاد و من بعد سفر و وحشت تریخ ابھی فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ہائے افسوس ہائے افسوس میرے پاس آخرت کا توشہ بہت تھوڑا ہے آخرت کا توشہ بہت تھوڑا ہے اور راستہ بڑا وحشت ناکھ ہے سفر بہت لمبا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں داماد رسول یہ وہ ہستی ہیں جن کا ہاتھ مگڑک حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی اترضہ ان یکون منزلوکا مقابل منزلی اے علی کیا تم اس پہ راضی ہو کہ تمہارا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگو لیکن خوف کا یہ عالم ہے کہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس آخرت کا توشہ بہت تھوڑا ہے سفر بہت لمبا ہے راستہ بڑا وحشت ناکھ ہے تو یہ دنیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ ساری دنیا مل کر اس کی کوئی اللہ کے نزدیک حیثیت نہیں ہے نہ اللہ کے نبی کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہے اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے ہیں راستے میں دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ہے اور اس سے بدبو بدبو نکل رہی ہے اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے تو حضور اپنے علیہ السلامہ کھڑے ہو گئے اور صحابہ اکرام کو رشاد فرمایا کہ ایوکم یحبو انہا حاضر لہو بی درہم کون ہے تم میں سے جو اس بکری کے بچے کو جو مرا ہوا ہے مردار ہے بدبو اس میں سے آ رہی ہے کان اس کا کٹا ہوا ہے اسے ایک درہم میں خرید لے ایک درہم میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے ارس کیا کہ اللہ کے رسول ما نحب انہو لنا بشید ہم تو اس کو مفت لینے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے پوری امت کو یہ سمجھایا کہ دیکھو دنیا کی کیا حیثیت ہے فرمایا اللہ کی قسم یہ سوری دنیا جتنا دنیا میں مال ہے دولت ہے ہیریں ہیں جوائرات ہے سونا ہے چاندی ہے جوہدادیں ہیں جو کچھ بھی ہے عدب علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو کچھ بھی آئے گا یہ ساری دنیا اللہ کے نزدیک اس بکری کے مرے ہوئے کان کٹے ہوئے بچے سے بھی زیادہ زلیل ہے اور اللہ کے نبی رشاد فرما دیں کہ دیکھو اللہ وَإِنَّ الدُّنِيَا عَرَضٌ حَاظِرٌ يَا قُلُوا مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ کان کھول کے سن لو یہ دنیا تھوڑا سا نقبی کا سامان ہے اس میں سے نیک بھی کھا رہا ہے اور گناہگار بھی کھا رہا ہے اَلَا وَإِنَّ الْآخِرَتَ عَجَلٌ صَادِقٌ وَيَقْضِي فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ کان کھول کے سن لو آخرت آخرت اصل ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ یقینی ہے اس آخرت کے دن وہ اللہ جو سب کا پادشاہ شہنشاہ ہے اور بڑی قدرت والا ہے وہی فیصلہ کرے گا اس دن فیصلہ ہوگا اَلَا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِرِهِ فِي الْجَنَّةِ خبردار ساری کی ساری خیریں ساری کی ساری خیریں یہ سب جنت میں جائیں گی ان خیر ہوگے کرنے والا جنت میں جائے گا ہر نیکی کرنے والا ہر نیکی کرنے والے کو جنت میں لے کے جائے گی اَلَا وَإِنَّ الْشَرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِرِهِ فِي الْنَّارِ اور خبردار کان کھول کے سن لو ہر برائی ہر شر یہ جہنم میں جائے گا یعنی اس برائی کا کرنے والا وہ جہنم میں جائے گا اَلَا فَعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرَ خبردار کان کھول کے سن لو آج عمل میں لگ جاؤ اپنے عمل کو بنا لو اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا خوف تمہارے دنوں میں ہے اور اپنے عمل کو ٹھیک کر لو فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّ دِنْ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّ دِنْ شَرْئِ شَرْءٍ يَرَا جو کل قیامت کے دن ایک ذرے کے برابر بھی دنیا میں خیر کا کام کر کے آیا ہوگا وہ اس خیر کو بھی دیکھ لے گا اور جو ذرے کے برابر جس نے شر کیا ہوگا برا کام کیا ہوگا وہ بھی ان سر کی آنکھوں سے اس شر کو دیکھ لے گا اس لئے میرے محترم دوست و بذرگو اس کائنات کا مل جانا یہ انسان کو قیمتی نہیں بناتا اس لئے کہ اس کائنات کی کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے نزدیک بے حیثیت چیز کو کا مالک بن جانے سے اسے حاصل کرنے سے آجمی کی حیثیت نہیں بنتی آج یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ دنیا کے نقشوں کی طرف دول لگا ہو چیزوں کی طرف دول لگا ہو مال کی طرف دول لگا ہو اس سے اس کو حاصل کرنے تم قیمتی بن جاؤ گے حالانکہ یہ یہ ساری کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ خود بے قیمت ہے نہ یہ کسی کو قیمتی یہ تو خود قیمتی نہیں ہے یہ دوسرے کو کیا قیمتی بنائے گا اس لئے فرمایا کہ دول لگانی کی جگہ کیا ہے قیمتی بننے کا راستہ کیا ہے ففر روح الاللہ اللہ کی طرف دول لگا ہو وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے یہ زمین اور آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے یہ سب اس اللہ کے پیدا کردہ ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اکیلہ اللہ ہے اور ہر ذرے کا مالک اور اس پہ قبضہ اکیلہ اللہ کا ہے اور ساری کی ساری کائنات اور ساری کی ساری مخلوقات یہ اللہ کے قبضے میں ہیں اکیلہ اللہ اس کا متصرف ہے اور اللہ اللہ رازق ہے ساری مخلوقات کو روزی پہنچانے والا اکیلہ اللہ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں یہ مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی مملوق ہے اکیلہ اللہ مالک ہے اور یہ ساری کائنات یہ مقبور ہے اور اکیلہ اللہ کا ہار ہے ساری کی ساری کائنات یہ مجبور ہے اور اکیلہ اللہ جبار ہے اور یہ ساری مخلوقات یہ فانی ہے اور اکیلہ باقی رہنے والا وہ اکیلہ اللہ ہے جو ایسا اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں تھا وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا ایسا ظاہر جس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں وہ ایسا باطن ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے احق و من ذکر وہی ذکر کرنے کے لائق ہے احق و من عبد وہی عبادت کے لائق ہے انسر و من ابتغیہ سب سے زیادہ مدد کرنے والا وہ اکیلہ اللہ ہے ارف و من ملک سب سے زیادہ محبت کرنے والا اکیلہ اللہ ہے اجود و من سوئل سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا وہ اکیلہ اللہ ہے اوسع و من آتا سب سے زیادہ وسیعتہ کرنے والا وہ اکیلہ اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں کہ کوئی اس کا مقابل نہیں تو تاہو فتشکر اس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ بڑی قدردانی کرتا ہے توعصا فتخفر وہ اس کی نافرمانی کی جائے تو نافرمانی کرنے والا توبہ کر لے وہ اللہ معاف کر دیتا ہے اقرب و شہید وہ ہر حاضر سے زیادہ قریب ہے ادنا حفیظ ہر افادت کرنے والے سے زیادہ افادت کرنے والا ہے وہ اللہ ہے اس سے دل لگاؤ اسے اپنا بناو اس کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ اس پر یقین کر کے زندگی گزارو اپنے اندر کے اندر کی مایہ کو اندر کے دل کو اس اللہ کی محبت سے بھر لو اس پر اعتماد اس پر توقل اس سے اپنے دل کو بھر لو اور اس کے غیر کو دل سے نکال دے اگر یہ دل ایمان سے بھر گیا یقین سے بھر گیا ایمان سے مزین ہو گیا اور اس دل کے اندر سے اللہ کے غیر کا تاثر نکل گیا اللہ کے غیر کا خوف اللہ کے غیر سے امیدیں ہیں اللہ کے غیر کی طرف میلان اللہ کے غیر کی طرف التفات اللہ کے غیر کی طرف استعانت اللہ کے غیر کے سامنے جھکنا اللہ کے غیر سے متاثر ہونا اللہ کے غیر کی طرف دور لگانا یہ اگر اس کے اندر سے نکل گیا تو یہ دل یہ دل اللہ کے ہاں یہ اللہ کا عرش بن جائے گا اور یہ دل اللہ کی جگہ بن جائے گا یہ دل تو اللہ نے بنایا اپنے لئے ہے کہ اس دل کو اللہ کے غیر سے ناپاک نہ کرو اللہ کے غیر کی یقین سے ناپاک نہ کرو اللہ کے غیر کی محبت سے ناپاک نہ کرو اللہ کے غیر پر اعتماد اللہ کے غیر کے خوف اور امیدوں سے اس دل کو ناپاک نہ کرو یہ دل اللہ نے اپنے لئے بنایا ہے اس دل کو اللہ کی محبت سے آباد کرو اس دل کو اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی کی یقین سے آباد کرلو اور اپنے پورے کے پورے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کر لو یہ آنکھیں حرام دیکھنے سے انہاں آفوں کو پاک کر لیا یہ زبان حرام بولنے سے پاک ہو گئی یہ کان حرام سننے سے پاک ہو گئے یہ زبان حرام بولوں سے پاک ہو گئی یہ ہاتھ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے پاک ہو گئے یہ پاؤں اللہ کی نافرمانی کے طرف نہ اٹھیں یہ پورا کا پورا جسم یہ اللہ کی اطاعت میں لگنے والا بن جائے اللہ کی اطاعت سے مزین ہو جائے تو پھر فرمایا کہ یہ کامیاب انسان ہے یہ قیمتی انسان ہے یہ بڑا عظیم ترین انسان ہے یہ اتنا عظیم انسان ہے کہ اللہ تعالی اس کے لئے گبائی جائے قدف لہ من تزکا تحقیق کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا وہ برد اور وہ عورت وہ انسان وہ تاجر وہ زمیدار وہ مالدار وہ غریب جو پاک پاکیزہ ہو گیا جس نے اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا یہ نہیں کہا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے بہت مال جمع کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور وہ قیمتی بن گیا جس نے بہت بڑے بڑی وزارتیں حاصل کر لی وہ قیمتی بن گیا جس نے بہت اصلیہ جمع کر لیا وہ قیمتی بن گیا کہ جس نے دنیا کی ٹھیکروں کو جمع کر لیا نہیں کامیابی کا میار یہ ہے کہ اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے آپ کو قیمتی بنا لی جارہ قسمیں ایک ہی صورت میں اللہ کھا کے بتا رہے ہیں دیکھو کامیابی کا میار کیا ہے انسان کی قیمت کس جس سے لگتی ہے انسان کو عزت کس سے ملتی ہے انسان کے دنیا اور آخرت کی خوشحالی کا سبب کیا ہے انسان کے دنیا اور آخرت دنیا اور آخرت کے بننے کا بننے کا میار کیا ہے قسم میں قسم کھاتا ہوں سورج کی اور سورج کی روشنی کی چاند کی جب چاند سورج کی پیچھے چل کر آ جائے اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب رات کو اللہ دن پر ڈھاب دے اور دن کی جب دن کو اللہ روشن کر دے اور آسمان کی آسمان کے بنانے والے کی زمین کی زمین کو ہموار کرنے والے کی اور انسان کے نفس کی اور اسے پیدا کر کے برابر کرنے والے کی پھر اس میں نیکی اور بدی کے مادے کے رکھنے والے کی یہ گیارہ قسمیں کھا کے اللہ ان مخلوقات کو اپنی بات پر دریج بنا رہے ہیں اپنی بات کو اور پکا کر رہے ہیں اللہ تو سچوں کے سچیں اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے قسم کھا کے اپنے بندوں کو اپنی محبت بھی جتلا رہے ہیں ان مخلوقات کو گواہ بنا رہے ہیں اور آگے پھر بھی مزید تعقیل وہ بھی قسم کے قائم نغام کے قد پیقی کی باتیں شک نہ کرنا شک نہ کرنا راستہ نہ بدلنا اپنی زندگی کو برباد نہ کر دینا ان بیکار چیزوں میں اپنی صلیت نہ لگا دینا جہاں نہ کامیابی دنیا کی ہے نہ آخرت کی ہے جہاں نہ دنیا کی زندگی بنتی ہے نہ آخرت کی زندگی بنتی ہے یہ کوئی یقین دکھنا میں قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہوں اور قیامت تک یہ قرآن تمہیں پڑھ کے سنائے جاتا رہے گا کہ قدف لہا منزکاہا کامیاب وہ انسان نہیں ہیں جو دنیا کی دنیا کا کپتہ بن کے پھر رہے دنیا کو دنیا کی بیچے دور لگائے اور دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہوں اپنے صلیتوں کو اس سونے اور چاندی پر برباد کر دیں مٹی اور گارے پر اپنی سرائیتوں کو لگا دیں یہ کامیاب نہیں ہے کامیاب وہ جس نے اپنے آپ کو بنایا اپنے آپ کو قیمتی بنایا اپنے دل کی یقین کو درست کیا اپنے آنکھوں کے دیکھنے کو درست کیا اپنے زبان کے بول کو ٹھیک کیا اپنے کان کے سننے کو ٹھیک کیا اپنے ہاتھوں کے پکڑنے کو ٹھیک کیا اپنے پاؤں کے چننے کو ٹھیک کیا اپنی تجارت کو ٹھیک کیا اپنے تجارت کو گناہوں سے پاک کیا تجارت کو جھوٹ سے دھوکے سے اور ملاوٹ سے دھوکہ دینے سے اپنی تیارت کو باگ کیا اپنی زمیدارے کو اللہ کی نافرمانی سے باگ کیا اپنی حکومت کو ظلم سے باگ کیا اور اپنی ملازمت کو اپنی ملازمت کو خیانت سے باگ کیا اپنے گھروں کو یہود و نصاری کی گندی معاشرت سے باگ کیا اپنے باداروں کو اللہ کی نافرمانی سے باگ کیا وہ انسان کامیاب ہیں یہ بناوا انسان جو خود بن چکا ہے جس کا اندر بھی بنا باہر بھی بنا اور یہ اللہ کو راضی کرنے والا بن گیا یہ اللہ کا محبوب بن گیا یہ بنا ہوا جہاں جائے گا ہر چیز کو بنائے گا یہ بنا ہوا جہاں جائے گا بگڑی چیزیں بھی اس کے ہاتھوں سے بنیں گی وقت خواب مندسہ جس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا اپنے آپ کو گندہ کیا زمینیں بنا لی پیشہ بنا لیا بلٹی بنا لی اور جائزاتیں بنا لی عودیں حاصل کر لیے چیزیں دنیا کی بڑی بنا لی لیکن اپنے آپ کو نہیں بنایا اپنے آپ کو بگاڑا اپنے دل کو برباد کر دیا غلط یقین سے آنکھوں کو برباد کیا اللہ کی نافرمانی سے اپنے کان کو برباد کیا اللہ کی نافرمانی سے اپنی زبان کو برباد کر دیا اللہ کے حکمات کو توڑ توڑ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو اللہ کی نافرمانی سے خراب کر دیا اس کی تجارت بھی بگڑ گئی زمیدارہ بھی بگڑ گیا ولازمت کو بھی اللہ کے نافرمانے سے بگاڑ دیا گھر کی زندگی بھی اللہ کی نافرمانے سے برباد ہو گئی یہ بگڑا ہوا انسان یہ نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا یہ جہاں جائے گا اس کے ذریعے بگاڑ ہوگا اس کے ذریعے فساد پھیلے گا یہ بگڑا ہوا انسان اگر یہ چپڑاسی ہے یہ چپڑاسی ہو کر بھی لوگوں کو پریشان کرے گا یہ لوگوں کی زندگی کو بگاڑے گا اگر یہ حکومت کی کرسی پر بیٹھ گیا وہاں بیٹھ کر بھی لوگوں کی زندگی کو بگاڑے گا یہ خود بگڑا ہوا ہے یہ چھوٹا دکاندار ہے یا بڑا دکاندار ہے چھوٹا تاجر ہے یا بڑا تاجر ہے یہ غریب ہے یہ عمالدار ہے عرب ہے یہ آجم ہے شہر کا رہنے والا ہے زیاد کا رہنے والا ہے کسی جھوپڑے میں رہنے والا ہے یا بڑے محل میں رہنے والا ہے کسی زیاد کا رہنے والا ہے خود اس کی زندگی خراب ہو چکی ہے اب یہ جہاں رہے گا یہ وہاں بھی بگاڑ پیدا کرے گا اس سے کسی جیس کے بننے کی کوئی توقع نہیں ہے نبیوں نے آکے یہ سمجھایا کہ دیکھو اپنے آپ پر محنت کرو اور نبیوں نے انسانوں کو بنانی کی محنت کی انسان سازی کا کام کیا نبیوں کو اللہ زمین آواز کرنے کے لئے نہیں بیشتے تھے مال جمع کرنے کے لئے نہیں بیشتے تھے بڑی بڑی تجارت کے نقشوں کو کرنے کے لئے نہیں بیشتے تھے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ میں مال جمع کروں اور بہت بڑا تاجر بن جاؤں بلکہ کیا حکم دیا اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو اپنے رب کی خوبیاں بیان کرو اس کی تعریف کرو اپنی تعریف نہیں اس کی تعریف کرو اس کی پاکی کو بیان کرو کون اللہ کی تعریف کرے گا کون اللہ کی پاکی بیان کرے گا جس کا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوگا جس کے دل میں اپنی حیثیت ختم ہو جائے گی میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں اس کائنات میں اسے کچھ نظر نہیں آئے گا اسے سب کچھ اللہ میں نظر آئے گا وہ اللہ کی تعریف کرے گا اللہ کی قبریائی اور اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کی گیت گائے گا اس کی انعامات کے تذکرے کرے گا اس کی نعمتوں کو یاد کرے گا اور اس کے سامنے جھکنے والا بنے گا جب دل اللہ کی محبت میں ڈوب جائے گا اور یہ دل یہ دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے گا اور ایمان اس میں ایمان بھر جائے گا تو یہ اللہ کے سامنے جھکنے والا بنے گا یہ ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکنے والا بنے گا یہ جہاں پر بھی ہوگا یہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم کر دے گا سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں ہو جب اللہ محبوب بن جائے گا تو اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت میں یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بنے گا عبادات میں بھی عبادات میں بھی یہ اللہ کے حکمات کو پورا کرے گا اور معاملات میں بھی اللہ کے حکمات کو زندہ کرے گا خرید و فروخت میں اللہ کے حکمات کو زندہ کرے گا معاشرت میں اللہ کے حکمات کو زندہ کرے گا تجارت میں زمیدارے میں گھر کی زندگی میں بازار میں یہ جہاں پر بھی ہوگا یہ اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے گا بندر 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 ب یہ اپنی غربت میں ہوگا اس کی غربت سے اس کی غربت سے ساری دنیا کو فائدہ پہنچے گا اس کی مالداری سے ساری دنیا کی انسانوں کو نفع پہنچے گا بنا وہ انسان جہاں جائے گا بنائے گا بگڑا ہوا جہاں جائے گا بگاڑے گا اس لئے نبیوں نے آکے انسانوں پر بنیاد بنایا انسانوں پر محنت کو بنیاد بنایا کہ انسان کو بناو یہ دولہ ہے کائنات کا اس کے لئے ساری کائنات بنائی گئی ہے اگر یہ بن گیا تو ساری کائنات بن جائے گی اور اگر یہ بگڑ گیا تو ساری کائنات بگڑ جائے گی اور اس کے بننے کے لیے سب سے پہلے اس کے دل کا بننا ضروری اور جب اس کا دل بن جائے گا اس کا پورا جسم بنے گا پھر یہ جسم عمالِ صالحہ کی مشین بنے گی اس کا وجود اس کا وجود اور اس کی زندگی انسانیت کے لیے رحمت بنے گی اس لیے انسان کا بننا یہ سب سے سب سے زیادہ ضروری ہے اور اس بننے کے لیے سب سے پہلے کام لا الہ الا اللہ کہ اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا جس نے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لیا اس کے سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اور جس نے اللہ سے اپنا معاملہ بگاڑ لیا اس کے بنے ہوئے اکرام بھی بگڑ جائیں گے اس لیے جو پیدا کرنے والا ہے اسی کو نہیں پہچانتا جس نے صحابی نعمتیں دی ہیں اس انسان کو پیدا کیا ہے آنکھیں دی کان دی زبان دی ہاتھ دی پاؤں دی جسم دیا دل دیا دماغ دیا جسم میں خون کو چلایا جس نے زمین زمین اس کے لیے بنائی آسمان بنایا سورج اس کی خدمت میں لگایا چاند اس کی خدمت میں لگا دیا اور درخت اس کے لیے بنا دیئے پہاڑ اس کے لیے بنا دیئے پھل اس کے لیے بنا دیئے حیوانات اللہ نے اس کے لیے بنائے سوری کائنات کو اس کے لیے سجایا ہے جس نے یہ سارا کچھ دیا ہے جب اس کو نہیں پہچان رہا تو بتاو پھر یہ کس کو پہچانیں گا جس نے اس کو ماباب دیئے جس نے ماباب دینے والے کو نہیں پہچانا وہ اپنے ماباب کو کیا پہچانیں گا اس لیے پیرا کام جس نے اپنے اور اپنے درمیان اپنے رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیا تو اللہ اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیا تو اللہ یہ لا الہ الا اللہ یہ معرفت کا کلمہ ہے یہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی پیشان کرانے والا کلمہ ہے یہ اپنے آپ کو بنانے والا کلمہ ہے یہ کلمہ ایمان ہے یہ کلمہ تقویہ ہے یہ کلمہ معرفت ہے جب یہ اندر میں اترے گا اور اللہ سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو محمد الرسول اللہ اس کے جسم سے جھلگے گا اس لئے کہ اس کائنات میں سب سے قیمتی انسان سب سے قیمتی انسان سب سے زیادہ اللہ کا لادلہ سب سے زیادہ عصد والا سب سے زیادہ مقام والا سب سے زیادہ اللہ کا محبوب سب سے زیادہ سب سے زیادہ کامیاب تری انسان باعصد انسان وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے کوئی وزیر نہیں ہے کوئی بڑا تاجر زمیدار نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا کامیاب تری باعصد انسان اللہ کا سب سے زیادہ لادلہ محبوب انسان وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ وہ مبارک زندگی لے کر آئے ہیں جو زندگی اللہ کو پسند ہے جو زندگی اللہ نے اپنے قرآن میں اتھا رہی ہے آپ چلتے پھرتا قرآن ہیں آپ کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے جو انسان انسان بننا چاہے جو انسان قیمتی بننا چاہے تو قیمتی بننے کے لئے انسان کو قیمتی بننے کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی مبارک زندگی آپ کی مبارک طریقے آپ کی مبارک سنتیں اس کو اختیار کرنے والا بن جائے تو یہ انسان یہ بھی قیمتی بن جائے آپ نے کامیاب انسان بن کے دکھایا ہے کہ کامیاب انسان کون ہوتا ہے آپ نے وہ زندگی بتائیے امت کو جو زندگی اللہ کو پسند ہے جو زندگی اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی یہ قرآن ایک ذابطہ حیات ہے قرآن ایک زندگی ہے جو اللہ کو محبوب ہے اور اس زندگی کی عملی تفسیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بول آپ کا قول آپ کا فیل آپ کا کھانا آپ کا پینا آپ کا پہننا آپ کا دن گزارنا آپ کا رات گزارنا آپ کی مسجد کی زندگی آپ کی گھر کی زندگی بازار کی زندگی آپ کے معاملات آپ کی معاشرت آپ کے اخلاق یہ صد کے صد وہ ہیں جو قرآن نے قرآن کے ذریعے اللہ نے پرے بندوں کو دیئے آپ ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں بڑی خوشبودار زندگی لے کر آئے ہیں بڑی بہترین زندگی بہت حسین ترین زندگی لے کر آئے ہیں آج جو زندگیاں برباد نظر آ رہی ہیں آج جو پریشانیوں کے پہاں آئے ہوئے ہیں مسیبتوں کے پہاں ٹوٹے ہوئے ہیں آج جو ذلتوں میں انسانی گرتی جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو سینے سے نہ لگانا ہے اس لئے کامیاب بننے کا راستہ کامیابی کا راستہ عزت کا راستہ خوشحالی کا راستہ وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُو یہ ہے میرا سیدھا راستہ اس کے پیچھے پیچھے چلو وَلَا تَتَّبِعُوا الصُبُل فَتَفَرَّقُ بِكُمْا سَبِيلِ اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر اور راستوں اور راستوں کے پیچھے نہ چلو وَنَا سیدھے راستے سے پھٹک جاؤ آپ بہترین زندگی لے کر آئے ہیں غریب سے غریب آزمی مالدار سے مالدار آزمی جس زمانے کبھی ہو جہاں کبھی رہنے والا ہو وہ حضور پاک علیہ السلام والی مبارک زندگی اختیار کر سکتا ہے آپ بہت آسان بہت سادہ بہت چمکدار خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں آپ نے امت کو عبادات بھی سکھائی عبادات میں سب سے اہم نماز ہے اس لیے امت کو نماز کا ایک ایک عمل سکھایا اور فرمائے ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو آپ نے خیام کیسے کیا رکو کیسے کیا قرآن کیسے کی سجدہ کیسے کیا رکو سے اٹھے تو کیا کیے کیسے کھڑے ہوئے سجدے سے کیسے اٹھے آپ نے تکبیر اولہ سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کہ ہر عمل کو ہر رکون کو اپنی امت کو سکھایا ہے اور یہ بتایا کہ دیکھو یہ نماز کا سوٹی ہے اگر اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہو تو اپنے نماز کو بنا لو اللہ کا بندہ بننے کے لئے نماز کو بنانا ضروری ہے یہ نماز یہ کسوٹی ہے انسان کے بننے کی اس لئے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر نماز پوری اتر آئی اور نماز صحیح صحیح نکل آئی تو اس کے سورے عامال صحیح لگلیں نماز بگڑ گئی تو سورے عامال بگڑے ہو جس کا نماز میں کھڑا ہونا صحیح نہ ہوا وہ تجارت میں صحیح نہیں کر سکتا جس کے نماز میں آنکھیں ٹھیک نہیں چلی وہ بازار میں جا کر جس کے آنکھیں صحیح نہیں استعمال ہوں گے جس کے نماز میں ہاتھ صحیح استعمال نہ ہوئے وہ حکومت کی کرسی میں بیٹھ کر بھی اس کے ہاتھ ظلم میں استعمال ہوں گے جس کا دل نماز میں اللہ سے نہ لگا تو اس کے دل بازار میں کیا اللہ سے لگے گا اس لئے فرمایا اپنے نماز کو بناو نماز کو بناو اپنے نماز کو عالی سے عالی بناو نماز کے ظاہر کو بناو نماز کے باطن کو بناو ظاہر کو بنانے کیلئے علماتِ مسائل سیکھو نماز کے فرائض واجبات سنتِ مستحبات اور باطن کو بنانے کے لیے اس نماز پڑھتے ہوئے اس دل میں یہ دل ایمان کے ساتھ نماز ہو اللہ کی دھیان کے ساتھ نماز ہو صفتِ احسان کے ساتھ نماز ہو اخلاص للہیت کے ساتھ نماز ہو نماز اس کیفیت کے ساتھ پڑھنا کہ میں میرے اللہ کو دیکھ رہا ہوں ورنہ کم سے کم اتنا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر عبادت اس صفتِ احسان کے ساتھ کرنا جب یہ نماز بنے گی تو یہ نماز ہر برائی سے رکاوٹ بنے گی چور کی چوڑی چوری چھوڑ جائے گی وہ چور چور وہ انسان چور رہ نہیں سکتا جس کی نماز بن جائے یہ نماز اس کو چوری سے روک دے گی اس کو زنا سے روک دے گی شراب پینے سے روک دے گی یہ نماز جھوٹ جھوٹ بولنے سے اس کو روک دے گی دوقہ دینے سے اس کو روک دے گی یہ نماز حرام کاموں سے اس کو روکے گی چاہیے تنہائی کے اندر ہو چاہے خلبت میں ہو چاہے جلوت میں ہو یہ جہاں پر بھی ہوگا یہ اللہ کے نافرمانی سے رک جائے گا اگر اس کی نماز بن گے اور پھر یہ نماز اللہ کے قرب کا ایسا ذریعہ بنے گی کہ یہ نماز میں کھڑا ہوگا اور اللہ اس کے درمیان کی پردے ہڑ جائیں گے یہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوگا یہ اللہ سے باتے کر رہا ہوگا اور نماز پڑھتے پڑھتے یہ بھی اس سجدے میں جائے گا تو یہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے گی اور یہ اس کی نماز اس کی دو رکعات نماز پڑھنا یہ اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ یہ نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے جو ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کے سارے کے سارے کاموں کو بنا دے گا اس لئے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے یہ اللہ کے خزاروں سے لینے کے ذریعہ ہے اس لئے نماز ہر مسلمان کو نمازی بنانا جو جو انسان انسان بننا چاہتا ہے اس کے لئے نماز ضروری ہے نماز کے بغیر انسان انسان نہیں بنے گا انسان انسان رہے یہ بندہ بن کے زندگی گزار رہا ہو اس کے لئے نماز کا عمل دیا گیا کہ اپنے نماز نماز کی پابندی کرو جماعت کے ساتھ اس کا احتمام کرو اس کے ظاہر اور باطن کو بناو جب یہ نماز کو بنائے گا تو اس کی تجارت بھی بنے گی اس کا زمیدارہ بھی بنے گا اس کی حکومت اور وزارت کے عوضے بنیں گے یہ جہاں جائے گا یہ وہاں پر خیر کا ذریعہ بنے گا اس لئے کسی کو بے نمازیں نہیں چھوڑنا نماز کا چھوڑ دینا یہ تو کفر کا دروازہ ہے ایک وقت کی نماز چھوڑنا یہ کافروں والا کام قرار دیا گیا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے مسلمان ہو نماز نہ پڑے مسلمان ہو اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو مسلمان ہو اللہ کے منادی پر کے آواز پر مسجد میں نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے پیدا کرنے والا بلا رہا ہو بار بار گلا رہا ہو اور یہ نہ جا رہا ہو حضرت کتنا بڑا مریض ہے یہ اس کے اندر کتنا بگڑ گیا ہے بیچارے کے اس لئے کسی کو بے نمازیں نہیں چھوڑنا اور اپنی نمازوں کو بنانے کی محنت جب یہ نماز بن گئی پھر ساری زندگی بن جائے گی ساری زندگی بنے گی یہ اپنے گھر پر بھی جائے گا تو گھر کے اندر بھی گھر کے اندر بھی خیریں آئیں گی برکتیں آئیں گی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بھی امت کو سکھائی اپنی عبادات کو بناو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرو اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانا یہ مسلمان کا کام ہے انسان بننے کا طریقہ ہے یہ اپنی عبادات کو بنانا اور پھر چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکمات کے مطابق ہو جائے قرآن و حدیث کے مطابق ہو اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق ہو اس کے لئے علم سیکھنا علم کے بغیر آدمی بن نہیں سکتا کونسا علم جو علم جبیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے لے کر آئے اور حضور پاک علیہ السلام پر نازل ہو اور دنیا کے جتنے علوم نظر آتے ہیں یہ علوم نیئے فنون ہیں اس کو سیکھنے سے منا نہیں کیا گیا لیکن جو علم زندگی بنانے کا ذریعہ ہے وہ وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا جو آسمانوں سے آیا ہے قرآن اور حدیث میں جو آیا ہے اس علم کو سیکھنا چوبیس گھنٹے میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے جہالت سے زندگی بگڑے گی اور یہ علم کے بغیر جہاں پہ بھی جائے گا وہاں یہ بگاڑ پیدا کرے گا اس لئے اپنے متعلقہ مسائل کو سیکھنا علماء کے پاس جا کر اور چوبیس گھنٹے میں جو اللہ کے حکمات ہیں اس کو سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ زندگی کے بننے کا ذریعہ ہے اس سے انسان قیمتی بنے گا اس علم سے آدمی قیمتی بنے گا یہ اتنا قیمتی انسان ہوتا ہے اس علم کو سیکھنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ من صلق طریقا یسلق فی علما یطلب فی علما صلق اللہ بهی طریقا ایلجن جو علم سیکھنے کے لئے نکلتا ہے جس راستے پر علم سیکھنے کے لئے نکلا ہے اور علم سیکھنے کے لئے سیکھ رہا ہے تو فرمایا کہ اس راستے پر چلنے کی برکت سے اللہ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دی وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَوْ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ اور اس علم سیکھنے والے کے لئے فرشتے جو اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہے وہ بھی اس کے لئے پر بشاتے اس کے لئے ساری مخلوقات مغفرت کی دعائیں مانگتی ہے اب بتاؤ وہ زندگی اللہ کو کتنی پسند ہوگی جس زندگی کو سیکھنے والے کا یہ اکرام و عزاز ہے کہ وہ زندگی اندر میں آئے گی تو وہ یہ انسان کتنا اللہ کے عقیمتی بنے پھر اپنے اخلاق کو بنانا اچھے اخلاق سے آدمی بنتا ہے بد اخلاقی سے آدمی بگڑتا ہے توازو عاجزی انکساری اس سے آدمی بنتا ہے من تبازہ لاللہ رفعہ اللہ جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیں اور من تکبر عوضہ اللہ جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے سلیل کر دیں اس لئے توازو اختیار کرنا عاجزی اختیار کرنا نرمی شفقت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا نرمی سے آدمی خوبصورت بنتا ہے اور سختی سے آدمی عیبدار بن جاتا ہے فَإِنَّ الْرِفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْنِ إِلَّا زَانَهُ نرمی جس چیز میں آتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور سختی جس چیز میں آتی ہے اس کو عیبدار بنا دیتی ہے اپنے اخلاق وعالہ سے عالہ بنانا اچھی اخلاق خوبصورت اخلاق سلماً قطعاك جو توڑے اس سے جوڑو جو زیادتی کرے اسے معاف کرتو جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے برائی کا بدلہ اچھائی سے تو تو جو سخت دشمن ہے اسے اللہ تمہارا گہرہ دوز بنا دے گا اپنے اخلاق کو عالی سے عالی بنانا مسکراتا ہوا چہرہ چہرے میں مسکرات ہاتھوں میں سخاوت دل میں توازو اخلاص للہیت یہ انسان کو اللہ کیا قیمتی بنا دی سخی اللہ کو محبوب ہے اور بخیل سے اللہ کو نفرد ہے اپنے اخلاق کو بنانا اخلاص للہیت دل میں پیدا کرنا خودغرضی سے انسان بگرتا ہے اور للہیت اخلاص سے انسان بنتا ہے اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِّرِي مَّانَوَا اعمال کا دار و دار نیتوں پر ہے یا معاذ اخلص العمل یا کفیق القلیل اے معاذ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو اخلاص سے کیا ہوا تھوڑا عمل وہ بھی کافی ہو جائے اور میرے محترم دوست و بذرگوں یہ جان جو اللہ نے دی ہے یہ مال بھی اللہ نے دیا ہے اس جان اور مال کو انسانوں کی ہدایت کے کام میں لگانا اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے میں لگانا اس سے انسان قیمتی بنتا ہے یہ جان اور مال اپنی خواہشات پر لگانے سے آدمی قیمتی نہیں بنتا اس جان اور مال کو اللہ کے دین پر لگانے سے انسان قیمتی بنتا ہے جان بھی اپنے پر لگائی مال بھی اپنے پر لگایا اپنے کپڑے بہت قیمتی پہن لیے مکان بہت قیمتی بنا لیا سواری بہت قیمتی بنا لی اس سے ہی قیمتی انسان قیمتی نہیں بنے گا یہ جان اور مال یہ جب اللہ اپنے پر لگائے گا اللہ کے دین پر لگائے گا اللہ کے بندوں کی ہدایت کے کام میں لگائے گا انسانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی میں لگائے گا تو پھر یہ اللہ کیا قیمتی بنے گا اس لئے فرمایا اس سے زیادہ حسین قول کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اس کا قول بھی حسین یہ خود بھی حسین اس کی میند بھی حسین اس کا کام بھی حسین یہ اللہ کے نگاہ میں سب سے زیادہ حسین کیوں؟ اس نے سب سے حسین ترین کام پر اپنی جان لگائی اپنا مال لگایا اپنی صلاحیتیں لگائی اللہ نے ہمیں دنیا میں دنیا بنانے کیلئے نہیں بھیجا ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان سازی کا ہی کام دیا ہے جو کام نبیوں کو اللہ نے دیا انسان سازی کا کام انسان کو انسان بنانے کا کام وہی کام ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد تو نبی آنے والا نہیں ہیں اب کوئی نبوت نبوت کسی کے لئے آپ دوبارہ نہیں دی جائے گی نبوت نبوت کسی کو دوبارہ نہیں ملے گی نئی نبوت کسی کو نہیں ملے گی نبوت کا نامزد ہونا بند ہو گیا لیکن کار نبوت بننی ہوا نبوت والا کام ابھی بھی موجود ہے اور وہ دعوت والا کام ہے اور یہ دعوت کا کام اس کا موضوع انسان سازی ہے انسانوں کو انسان بنانے کا کام ہے یہ صرف نمازی بنانے کا کام نہیں ہے ذاکر بنانے کا کام نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو نمازی بنا دیا ذکر کرنے والا بنا دیا ہاں ہر ہر مسلمان کو نمازی بھی بنانا ہے نماز کا دائی بھی بنانا ہے ایمان والا بنانا ہے ایمان کا دائی بنانا ہے قرآن پڑھنے والا قرآن کی دعوت دینے والا ذکر کرنے والا ذکر کی دعوت دینے والا اچھے اخلاق والا اور اوروں کو اچھے اخلاق پر لانے والا اخلاص والا اور اوروں کو بھی اخلاص پر لانے والا اللہ کے صوبیت اور حکمات کو پورا کرنے والا اور ان حکمات کو پوری جنیا میں زندہ کرنے والا ہر مسلمان ہر مسلمان مومن بھی بنے اور ایمان کی دعوت دینے والا بنے ہر مسلمان نمازی بنے نماز کا دائی بھی بنے ہر مسلمان متعلم اور معلم بنے اور اس علم کی دعوت دینے والا بنے ہر مسلمان خود ذاکر بنے اور ذکر کی دعوت دینے والا بنے ہر مسلمان اچھے اخلاق والا بنے اور عورو کو بھی اس کی دعوت دینے والا بنے ہر مسلمان اخلاص والا بنے اخلاص کی جعوت دینے والا بنیں ہر مسلمان اللہ کے دین کے لیے اپنی جان و مال کو لگانے والا بنیں اور اوروں کو بھی اللہ کے لیے جان و مال لگانے کے لیے تیار کرنے والا بنیں یہ انسان سازی کا کام ہے یہ خدم نمود کی برکت سے اب اللہ نے یہ ساری کی ساری امت کو عطا فرمایا ہم اور آپ دوات خوشکسمت ہیں بہت سعادت مند ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ کام دیا انسان سازی کا جو کام اللہ نبیوں کو دیتے تھے جو کام اللہ نے خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید الولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جس کام کی وجہ سے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بتایا گیا کہ امت محمدیہ تو ساری امتوں میں سب سے بہتر ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ اے امت محمدیہ تو ساری امتوں میں افضل ہو بہتر ہو احسن ہو اجمل ہو اعلا ہو سب سے زیادہ قیمتی ہو تم حضرت تعوض علیہ السلام کی امت سے بھی افضل سلیمان علیہ السلام کی امت سے بھی افضل موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی افضل عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی افضل شیس علیہ السلام کی امت سے بھی افضل حود علیہ السلام کی امت سے افضل صالح علیہ السلام کی امت سے افضل جتنی امت ہی آئی ہیں ان ساری امتوں میں مجھے تم سب سے زیادہ اچھی لگتی سب سے زیادہ پیاری لگتی ہو سب سے زیادہ میں نے تمہوں سے قیمتی بنایا ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ ہمارا اور ساری انسائنت کا پیدا کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے اور فرمایا کنتم خیر امت یہ نہیں کہا کہ انتم خیر امت بلکہ کنتم کہا اس میں اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ یہ آج تمہیں پیدا کرنے کے بعد میں نے یہ ارادہ نہیں کیا بلکہ تم اپنی ماں کی پیٹ میں تھے اور میں نے یہ نیت کی میرے علم ازلی میں یہ تھا تمہارے آنے سے پہلے ہی کہ تمہیں ساری امتوں میں بہتر بنانا ہے تم پہلے سے علم ازلی سے ساری امتوں سے بہتر ہو کیوں اخرجت اخرجت للناس تمہیں نکالا گیا ہے تمہیں نکالا گیا ہے ساری انسانیت کے لئے تمہیں پٹھایا نہیں کیا تمہارے مزاج میں جمود نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے دن کا کام کرتے رہو نہیں تمہارے مزاج میں خروج ہے تمہارے مزاج میں حرکت کو رکھا گیا ہے تمہارے مزاج کے اندر لوگوں کے پاس چل کر جانا تمہارے مزاج میں دردر کی تھوکریں کھانا لوگوں کے پاس خود چل کر جانا انہیں اللہ کی طرف بلانا ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کو دل میں لے کر ان کی ہدایت کی چاند کو دل میں لے کے لوگوں کی پیشے مارے مارے پھرنا اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے دکان کو اپنے کاروبار کو اپنے منصب کو اپنے مقام کو چھوڑ کر لوگوں کی گھروں کے پاس گھروں پہ جانا بازاروں میں جانا ان کے کام کی جگہوں پر جانا ان کے پاس جا جا کر انہیں اللہ کا پیغام پہنچانا اللہ کی پسندیزہ زندگی کی طرف ان کو دعوت دینا جو معروفات ہیں اس کی طرف ان کو دعوت دینا منقرات سے ان کو روگنا جو زندگی اللہ کو محبوب ہے جو دین اللہ کو محبوب ہے جو صفات اللہ کو محبوب ہے جو عامال اللہ کو محبوب ہیں ان عامال کی طرف ان کو دعوت دینا جو زندگی اللہ کو ناپسند ہے جو گناہ اللہ کو ناپسند ہے جو کام اللہ کے نزدیک مکروح ہے ناپسندیدہ ہیں ان سے ان کو نکالنا ان سے ان کو روکنا یہ تمہارا کان ہے اس کے لئے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اس کے لئے تمہارا وجود ہوا ہے اس کے لئے تمہیں تمہاری ماہوں کے پیٹروں سے نکالا گیا ہے اس کے لئے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کے لئے تمہارا انتخاب ہوا ہے ہو اشتباہ کم اس کے لئے تمہیں چنا گیا ہے تمہیں بھیجا گیا ہے تمہیں چھانا گیا ہے تمہارا استفاہ ہوا ہے تمہارا انتخاب ہوا ہے تمہیں زمین کی محنت کے لیے نہیں بھیجا گیا کارخانوں کی محنت کے لیے نہیں بھیجا گیا تمہیں بلازمتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا یہ ساری تمہاری ضروریات ہیں یہ تمہارے یہ اسباب دنیاویہ ہیں ان کے اندر بھی اللہ کے حکمات کو زندہ کرنا ہے ان کو چھوڑانا مقصود نہیں ہے ان میں بھی حکمات کو زندہ کرنا ہے سنتوں کو زندہ کرنا ہے لیکن تمہیں جو اصل پیدا کیا گیا ہے وہ تو یہ نبیوں والے کام کے لیے انسانوں کی خیرخوائی کے لیے انسانوں کی ہمدردی کے لیے الدین والنسیحہ دین سرازر خیرخوائی خیرخوائی ہے ہمدردی ہمدردی ہے یہ وہ کام ہے جس کے لیے کملی والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سال نبیوں کے امام ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم ان کو یہ دیا کہ یا ایوہ المدسر قم فانذر اے کملی والے آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے جرائیے ورب کا فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے یہ سب سے پہلا کرنے کا کام عمر تکلیفی سب سے پہلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا ہے وہ دعوت کا کام ہے کہ دن میں آپ کا کام ہے انہ لگا فی نعار سبحان طویلہ دن میں انسانوں کے سمندر میں لمبا تیرنا ہے یہ مکی آیت ہے کہ دن میں آپ کے لیے بہت لمبا تیرنا ہے مکی میں تو پہاڑی پہاڑ تھے تو وہاں کیسے تیریں گے فرمایا کہاں تیرنا ہے انسانوں کے سمندر میں جیسے تیرنے والا جب تیرنے کیلئے سمندر میں اُترتا ہے اس کی حفاظت اسی میں ہے نجات اسی میں ہے کہ وہ تیرتا رہے رکے نہیں اگر کہیں رک جائے گا تو ڈوبنے کا خطرہ ہے انسانوں کے سمندر میں آپ دعوت کا کام کرتے جائیں کرتے جائیں رکنا نہیں ہے سمندر کے موجے آئیں گی حالات آئیں گے تکلیفیں آئیں گی کہ وہ موجوں سے گھبرانا نہیں ہے موجوں کے خلاف بھی چلنا ہے موجوں سے گھبرانا نہیں ہے اور گھبا کے تیرا کے چھوڑنی نہیں ہے انسانوں کے سمندر امیجہ آپ تیریں گے تو انسان مختلف مختلف قسم کی مزاج کے ہیں کوئی سخت ہے کوئی نرم ہے کوئی تیز غصے والا ہے کوئی کم غصے والا ہے ہر قسم کا مزاج الگ ہے آپ کسی سے گھبرائے نہیں آپ اپنا کام کرتے جلے جائیں ان کی انسانوں کی ہمدردی کے لیے انہیں جہانم کے آگ سے بچانے کا کام آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ کا پیغام ان کو آپ پہنچائیں دن کے اندر آپ کا کام دعوت ہے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرح متوجہ کرنا اور دوسرا کام کیا ہے ایک عملی والے آپ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی رحمت کو اللہ کی بندوں کی طرح متوجہ کرائیے دن میں دعوت رات کو دعا دن میں تھکا جانے والی دعوت رات کو رولہ جانے والی دعا اور دن و رات میں گولہ جانے والی انسانوں کی ہدایت کا فکر فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادِ الحدیثِ عَصَفَا کیا ان کے ایمان لن آنے کی غم کے اندر آپ اپنا گلہ گھوڑ ڈالیں گے لَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَّا يَقُونُوا مُمِنِينَ یہ ان کے ایمان لن آنے کی بارے سے کہ آپ اپنے گلے کو گھونٹا لیں گے فَلَعَلَكَ عَلَىٰ تَظَبْ نَفْسُكَ عَلِمْ حَسَارَاد ایسا نہ ہو ان بے ایمانوں پر آئیں بھرتے بھرتے حسرت افسوس کرتے کرتے کہیں آپ کی جانی نہ چلی آپ نے اتنا عمومت کے لئے زرد اٹھائے اتنی تکلیفیں اٹھائی کہ انسانیہ کہ اللہ کو بھی رحم آ گیا اللہ کہنے ہیں محنت تو آپ کریں دعوت کی لیکن اپنا بھی خیال لکھیں اپنے جان کو ہلاک پینا ڈالیں آپ ہمارے سب سے محبوب بند ہیں ہم آپ کو ہلاک بھی نہیں کرنا جاتے ہیں رات کو بھی آپ عبادت کریں انسانوں کے ہدایت کے لئے دعائیں کریں لیکن اپنا بھی خیال لکھیں کچھ آرام بھی کر لیا کریں فکر بھی کریں لیکن کتنی نہ کریں کہ گلہ ہی گھونڈ ڈالیں کہ ہلاکی ہو جائے یہ کام اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کو دیا اور یہی کام اللہ نے سمت کو دے دیا یہ انسان سادی والا کام جب حضور پاک علیہ السلام نے کیا ہے تو وہ انسان جو بتوں کے بجاری تھے جو جہانت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے زمین پر پڑے ہوئے خون کو چاک لیا کر دے تھے آپس میں دشمنیاں تھی دلوں کے اندر دلوں کے اندر بتوں کا یقین چیزوں کا یقین مخلوق کا یقین اور غلط قسم کی زندگی نہ ان کے اندر عبادات ہیں نہ ان کی زندگی میں علم ہے نہ زندگی میں ذکر ہے ایک بالکل آپس کی آپس میں بھی لڑائیاں اور ویسے بھی زندگی بالکل بگڑی ہوئی لیکن جب حضور پاک علیہ السلام نے ان پر محنت کی ایمان کی محنت کی تخوا کی ان پر محنت کی توقل کی ان پر محنت کی لا الہ الا اللہ کی ان پر محنت کی محمد الرسول اللہ کی ان پر محنت کی نماز کی ان پر محنت کی اطاعت پر لانے کی ان پر محنت کی اچھے اخلاق بنانے کی ان پر محنت کی علم کی اور ذکر کی اور ان پر محنت کی گئی ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو لانے کی تو اتنے قیمتی انسان بنے کہ ان کے ایمان ان کا ایمان اتنا قیمتی بنا کہ اللہ نے خیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ان کے ایمان کو میار بنایا کہ اگر ایسا ایمان یہ لے آئیں جیسا میرے صحابہ لائیں جیسے میرے نبی کے صحابہ لائیں تو پھر تمہارے ہدایت ہدایت آفتہ ہونے کی میں گوائی دیتا ہوں ایسی عبادات وہ کرنے والے بنیں کہ ان کی عبادات کو اللہ نے قرآن میں تعریف کر کے بتایا کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ تراہم رکہن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورزوانہ یہ تو فرائض بیدا کرتے ہیں اور راتوں کو نوافل میں اللہ کے سامنے کبھی رکو میں کبھی سجدے میں ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہیں یہ راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھنے والے اللہ کے سامنے رونے والے ان کی عبادات بھی اتنی عالی ان کے اخلاق اتنے عالی کہ ان کے اخلاق کی تعریف اللہ اپنے قرآن میں کر رہا ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُزِهِمْ وَلُقَانَ بِهِمْ خَسَاسَا خود پیٹھے پتھر بان کر روک برداشت کر کے اوروں کو کھلانے والے اوروں کی ضرورتیں پوری کرنے والے اپنی حاجتوں کو دبا کر اوروں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے کتنے عظیم ترین کی انسان بنے ہیں اپنی زندگی بگڑ جائے روک برداشت کرنے پیاس برداشت کرنے لیکن اوروں کی زندگی بنانے والے کتنے قیمتی انسان ہیں ایسے قیمتی انسان بنے کہ بازاروں میں بیٹھ کر بھی یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے نہیں ہیں یہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں ان کی تجارت دیکھو ان کی تجارت یعنی اللہ کی یاد سے اللہ کے حکمات سے اللہ کے دین سے غافل نہیں کرتی یہ تجارت کرتے ہوئے زمیدارہ کرتے ہوئے دکان پر بیٹھ کر خرید و فروغ کرتے ہوئے اللہ سے غافل نہیں ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے بھرے ہوئے ہیں اللہ کا خوف ان کے دل میں ہیں آخرت کا خوف ان کے دل کے اندر ہیں ان کا ترازو غلط نہیں چلتا ان کے ہاتھ غلط نہیں چلتے ان کا کاروبار ان کا کاروبار حکم کے خلاف نہیں چلتا یہ کاروبار میں بھی اللہ کے حکم کے بندے بن کے زندگی گزارتے ہیں یہ حکومت کی کرسی میں بیٹھیں گے وہاں پر بھی کسی بھی ظلم نہیں کریں گے یہ جہاں جائیں گے وہاں بنائیں گے بنا وہاں انسان جہاں جاتا ہے وہاں بناتا ہے صحابہ اکرام جب ایسے تیار ہو گئے حضور باقی علیہ السلام کی انسان سازی کی میند سے تو یہ صحابہ ایسے انسان بنے کہ قیامت تک ایسے انسانوں کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ایسے صحابہ اکرام تیار ہوئے ایسے تیار ہوئے اللہ خود کہنے یہ رجال رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہ من قضا نحبہ ومنہ من ينتظر وما بدلو تبدیل اللہ کہنے یہ مرد ہیں مرد یہ مرد ہیں مردانیت یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کر لے بھرنے سے پہلے کہ زندگی کو بنانے کی میند کر لی مردان کی یہ ہے کہ ایسی میند کرنا جسے خود بھی بنا اور ساری انسانیت بنے اور ایسی بنے کہ آگے اوروں کو بنانے والا بنے اور وہ آگے ایسے بننے والے بنے کہ وہ آگے اوروں کو بنانے والے بنے کہاں مکہ اور مدینہ کے پیدا ہونے والے اور اونٹوں کو چلانے والے اور بالکل قسم پرسی کی زندگی گزارنے والے جب ایسے بنے اللہ نے ایسا بنائے زعوت کی محنت کی برکت سے کہ اقوام عالم کے اندر دین کو پھیلانے والے بنے نہ وہاں پر نہ سواریوں کے انتظام نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ دنیا کا سامان ہے لیکن اللہ نے ایسا ان سے کام لیا کہ بڑے بڑے درخت بڑے بڑے جنگلوں کو جنگلوں کو پار کر کر کے افریقہ کے جنگلوں سے خون خطرنا قسم کے درندوں کے بیچ میں سے نکل نکل کر پورے جنگلات میں گزر کے پورے افریقہ میں یورپ میں پوری دنیا میں اللہ کی کلمے کو بلند کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے کہہ بارہ تیرہ چودہ ہزار صحابہ اکرام حجاز میں واقعی سارے کے سارے دنیا میں پھیل گئے اور ایسے پھیلے ایسے پھیلے کہ پوری دنیا میں اللہ کی کلمے کو بلند کر دی اور یہ قرآن والے زندگی یہ نبی والے زندگی پوری دنیا میں عام کر دی میرے محترم دوست و بزرگو وہی کام وہی میند اللہ نے مجھ اور آپ کو بھی دیا ہے اس لئے اقلم انسان وہ ہے جو آج زندگی کو قیمتی بنا لے اور اپنا فیصلہ کر لے عظم کر لے کہ ہم نے اس دنیا میں ہم دنیا کے بیٹے بن کے زندگی نہیں گوزاریں گے ہم آخرت کے غلام بن کے زندگی گزاریں گے ہم اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں گے ہم تاجر زمیدار بن کر اور ڈاکٹر انجینئر بن کر اور مزدور و ملازم بن کے زندگی نہیں گزاریں گے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے زندگی گزاریں گے ہم حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا فخر ہے ہم حضور پاک علیہ السلام کے کام والے ہیں ہم دائی ہیں ساری انسانت کے خیر خواہ ہیں ساری انسانت کے ہم درد ہیں ہم سب کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں کسی کو جہانم میں لے جانا نہیں چاہتے ہیں اس کے لئے اپنے جان بھی لگائیں گے اپنا مال بھی لگائیں گے دردر کی ٹھوک رکھائیں گے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکلیں گے اور اس کے لئے اپنی قربانیاں دیں گے جو آج اس جان و مال کو لگا دے گا اللہ کے دین کے لئے وہ خود بھی قیمتی بنے گا اور اس کے ذریعے ساری دنیا میں دین پھیلے گا اور ساری دنیا کے انسان انسان بنیں گے اور وہ بھی قیمتی بنیں گے اور یہ قبر پر چلا جائے گا جب تک یہ ہے اس کی بہنت والے عامال دنیا میں رہے یہ اس تک وہ عامال پہنچتے رہیں گے اس لئے میرے محترم دوست و بذرگو آج دنیا کے لئے قربانی دینے والے بہت ہیں مال کے لئے مرنے والے بہت ہیں چیزوں کے لئے زندگی لگانے والے بہت ہیں ضرورت اس کی ہے ایسا مجمع تیار ہو جو اللہ کے لئے اپنے جان و مال لگانے والا بنیں اللہ کے کلمہ بلند ہو جائے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اللہ کے بندے جہنم کے آگ سے بچ کے جنت پہ جانے والے بن جائیں یورپ والے امریکہ والے چین والے افریقہ والے جتنے بے ایمان ہیں یہ سارے ایمان والے بنیں جنت پہ جانے والے بنیں اور جتنے مسلمان ہیں یہ پورے اسلام پہ چلنے والے بنیں حضور والے کرام کو اپنا کام بنا لیں یہ بہت بڑا کام ہمارے ذمہ ہے اس کے لئے جو زندگی بچی ہے یہ ساری ہم لگانے کا فیصلہ کریں آج تک جو اس کے لئے جان نہیں لگائی مال نہیں لگایا اپنی خواہشات پر اپنی ضروریات پر ہی لگاتے رہے جس خان کے لئے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا اس کے لئے ہماری جان و مال نہیں لگا اس پر ہم اللہ سے توبہ کریں معافی مانگیں استغفار کریں اور ساری امت کی طرف سے استغفار کریں کتنا بڑا کام اللہ نے دیا اور ہم اپنے کام کو بھول گئے اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر لگ گئے اسی پر زندگیاں ساری ہماری گزر گئی ہماری جوانیاں اسی میں بوڑی ہو گئی ہماری ہڈیاں اسی میں بوسیدہ ہو گئی اللہ نے ہمیں جان و مال تو اسی رہی دیتے کہ اس کو اللہ کی دین پر لگایا جاتا اس میں ہم اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں اللہ بہت معاف کرنے والا ہے آئندے کے لئے عظم کریں کہ اب جو باقی زندگی بچی ہے یہ ساری دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر لگانی ہے انشاءاللہ دنیا میں زندہ ہوگا یہ ہماری قبریں دنیا میں بنیں گی سب تیار ہے اس کے لئے اب یہ بتاؤ بھائی اس مجمع میں پہ ایک میں درائق نیت تو آپ نے سب نکر لی اب یہ بتاؤ کہ نقض اس مجمع سے یہ شب جمع نقض نکلنے کے لئے اس مجمع سے نقض کون کونے سے مجاہد ہیں جو پکی توبہ کرتے ہیں کہ آج تک زندگی ہم نے غلط